بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین اس پروگرام میں ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت سپریم کورٹا پاکستان میں کیا پکرا ہے کتنے ججز نے چیف جسلو پاکستان عمرتہ بندیال کے ساتھ ملاقات کی ہے اور کون سے دو ججز نے ہاتھ کڑے کر دی ہیں یہ ساری تفصیلات ابھی کچھ دیر میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ کپتان کا اپنا کون سا کھلاری بے وفائی کر گیا اور اس بے وفائی نے کپتان پہ لنکا ڈھا دی یہ بڑی اہم خبر ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن ناظرین ہماری جو پہلی خبر ہے جو میں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیا پکرا ہے تو اس خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ ناظرین کو یہ بھی بتانا ہے جو پچھلے بھی لوگ میں آپ ناظرین کو میں نے بتایا کہ آر سپریم کورٹ میں پاکستان بار کانسل کے جانب سے ایک ہنگامی اور اہم اجلاس یا اسے کانفرنس کہلیں کنونشن کہلیں وہ بلایا گیا تھا اس میں ناظرین ملک بھر کی جو بار اسوسیشنز ہیں بلکہ خاص طور پر جو بار کانسلز ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اس اجلاس میں ناظرین کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور اس اجلاس کے بعد جو کہ گھنٹوں جاری رہا ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوا اور تقریباً تین بجے تک یہ اجلاس جو ہے وکلا کا جاری رہا کچھ وکلا کے نمائندے جو ہیں وہ تو فیزیکلی اس میں پیش ہوئے تھے بار کانسل کے نمائندے اور کچھ بار کانسل کے جو نمائندے تھے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہوئے اس اجلاس کے بعد ناظرین جو پریس کانفرنس کی گئی جس میں پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمنٹ تھے حارون رشید صاحب اور جو پاکستان بار کانسل کی ایگزیکٹر کمیٹی کے چیئرمن ہیں اپنا حسن رضا پاشے صاحب وہ پریس کانفرنس میں موجود تھے اور سابق جو سپریم کورڈ بار ایسوسیشن کے صدر تھے احسن بون صاحب وہ بھی اس پریس کانفرنس میں اور دیگر جو اس کانفرنس کے کنونشن کے جو اجلاس کے شرکہ تھے وہ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے سب سے پہلے حارون رشید صاحب نے بات کی پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمن انہوں نے ناظرین یہ کہا کہ ایک تو یہ جو حکم امتنا جاری کیا گیا ہے جو حکومت پریکٹس این پرسیجر بل دوہزار تیس لے کے آ رہی تھی جس پر عمل درامت سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی لارجر بینچ نے روک دیا ہے عدالت اس ماہ کے اس فیصلے پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اعتراض اٹھایا ہے اس حکم امتنا کی ہم نے مضمت کی ہے اور صاحب میں نے کہا کہ ہم نے روٹ میپ بنایا ہے کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہمارا جو مطالبہ تھا کہ آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے اختیار میں رائٹ اوف اپیل ملنا چاہئے اس قانون کو جو موطل کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے اقلاب کل ہم یوم سیاہ منائیں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو احتجاج ہے یہ جاریو ساری رہے گا اور اس حکم امتنا کے خلاف ہم کنونشنز بھی منعقد کریں گے ہم ملک بھر میں کانفرنسز بھی بلائیں گے اور وکلا کے جو باڈیز ہیں اس کے اجلاس بھی طلب کیا جائیں گے تو ایک تو اعلان جو ہے وہ حرون رشیر صاحب نے یہ کیا دوسرے ناظرین ایسن بون صاحب نے اعلان کیا جب ان کی باری آئی میڈیا پر ٹاک کرنے کی انہوں نے کہا کہ 29 اپریل کو ان ایشیز کے حوالے سے جو حکومت نے بل بنایا تھا پریکٹس ان پروسیجر بل دوہزار تیز اور باقی جو ہمارے مطالبات ہیں جو ایک تناؤ کی صورتحال ہے اس پر نے کہا کہ ہم نے 29 اپریل کو کوئٹا میں جو لائر کنونشن ہے آل پاکستان لائر کنونشن ہے وہ ہم نے طلب کر لیا ہے ساتھ میں ایسن بون صاحب نے کہا کہ چیف جسس کو جو سپریم کورٹ میں ججز کی مزید تقسیم ہے وہ تقسیم ختم کرنی چاہیے وہ اس تقسیم کو روکیں اور ساتھ میں ایسن بون نے کہا کہ ذاتے ایجنڈوں کے لیے جو وکلا ہیں وکلا کو بھی تقسیم ہونے نہیں دیں گے اس کے بعد حسن رضا پاشا صاحب نے گفتگو کی ایگزیکٹر کمیٹی کے چیر میں نے پاکستان بار کنسل کے انہیں ناظرین ٹارگٹ کیا حسن رضا پاشا صاحب نے فواد چوئی صاحب کو کیونکہ فواد چوئی صاحب اپنے مختلف آج کل میڈیا ٹاک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کی تحریک کا بقیدہ آگاز ہو چکا ہے تو حسن رضا پاشا صاحب نے کہا کہ ایک سابق حکومت کا ترجمان وہ بیٹھ کے وکلا تحریک کی بات کرتا ہے کہ وکلا کی تحریک شروع ہونی چاہیے حسن رضا پاشا صاحب نے کہا کہ جس سیاسی جماعت کا وہ ترجمان ہے جب وکلا کی تحریک چلی تھی ادلیہ کی ازادے کے لیے اسوں کے ترجمان جو ہے وہ پرویس مشرف کے دائیں بائیں کھڑا ہوتا تھا جس نے ادلیہ کے اوپر قدغن لگائی تھی ججز کو گھر بیجا تھا ادلیہ کو پیک کیا تھا ججز کو گھروں میں محسور کر دیا تھا ججز کو نوکریوں سے فارق کر دیا تھا وہ جو آج وکلا کی تحریک کی بات کر رہا ہے وہ اس وقت جو ہے پرویس مشرف کا ترجمان بنا بیٹھا تھا تو وہ کس طریقے سے وکلا کی تحریک کی شروع ہونے کی بات کر سکتا ہے تو یہ آج جو کنونشن تھا وکلا کا اس میں یہ فیصلے اور یہ انہوں نے اپنا موقع جو ہے میڈیا کے سامنے رکھا ہے جہاں تک بات ناظرین پنجاب انتخابات کے حوالے سے ہے اس سے پچھلے وی لاؤگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کامیہ کمیٹی ہے اس نے یہ معاملہ کہ اکیس عرب جاری کرنے ہے نہیں کرنے سپریم کورٹ نے حکم تو دی دیا لیکن سٹیٹ بینک جو ہے خود سے برائے راست جو ہے یہ فنڈ جاری نہیں کر سکتا ہے بلکہ سٹیٹ بینک کی جو قائم مقام گورنر پیش ہوئیں سیما کامرن سہبہ انہیں تو کہہ دیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر یہ جو اکیس عرب کے رقم کا جو چنک ہے یہ تو ہم نے مختص کر دیا لیکن ہم جاری جو ہے وہ وفاقی حکومت کے حکم کے اوپر جاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر یہ رقم جاری نہیں کر سکتے تو یہ معاملہ کبینہ کو بھیجوا دیا گیا تھا اور کبینہ کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ معاملہ جو ہے یہ قومی اسمبلی کو ریفر کر دیں تو کامیہ کمیٹری کے اس جلاس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ متعلقہ وفاقی کبینہ کے اجلاس کو بھیجوایا گیا اور وفاقی کبینہ کا جو اجلاس ہوا وزیر آدم شہباز شیف کی زیر صدارت اس میں یہ اکیس عرب جو جاری کرنے ہیں یہ معاملہ قومی اسمبلی کو بھیجوا دیا گیا ہے تو یہ ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور اسی اجلاس میں ناظرین آزم نظیر طارد صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی کبینہ کے اجلاس میں یہ کہا کہ اس رقم کو جاری کرنے میں سپریم کورٹ کا کوئی کردار نہیں ہے پارلیمنٹ آئین کے تحت اس رقم کے جاری کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے اور آزم نظیر طارد نے کہا کہ آئین کے آنٹے کل 84 کے تحت یہ اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے کہ اگر زمنی گرانٹ آنی ہے زمنی کوئی بجٹ آنا ہے کوئی منی بجٹ آنا ہے بل آنا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ قومی سملی نے کرنا ہے اور آزم نظیر طارد نے یہ بھی کہا کہ اگر چیف جسر جو ہیں وہ فل کورٹ بنا دیتے یا بنا دیں تو بہت سارے معاملات جو ہے وہاں ہو سکتے ہیں اور جو بل ہے ہمارا پریکٹس اور پرسیجور بل دوہزار تیس اس پر بھی آزم نظیر طارد صاحب نے کہا کہ بل ہم نے منظور کر لیا ہے اور 20 اپریل کو ہمارا جو بل ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا یہ انہوں نے کہا کہ الگ بحث ہے کہ وہ قانون لاغو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب عمران خان صاحب پہ لنکا کس نے ڈھائی ہے اور کیسے ڈھائی ہے اور یہ معاملہ کیا ہے ناظرین وزیر آزم آزاد کشمی صدار تنویر علیہ السلام جو ہے وہ ناہل ہو گئے ہائی کورٹ جو آزاد کشمیر کی ہے اس نے انہیں توہین عدالت کے کیس میں ڈسکوالی فائی کیا جس کے بعد وہ وزیر آزم نہیں رہے پھر اپیل انہیں دائر کی سپریم کورٹ میں جو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے وہاں پر بھی انہر لیف نہیں ملا اور ان کی نائلی کا فیصلہ برقرار رکھا گیا تو اس کے بعد ذریعی سے بات ہے کہ جو قانون ساز اسمبلی ہے جمہو کشمیر کی اس نے اب نئے وزیر آزم کا انتخاب کرنا ہے تو تین مرتبہ اجلاس بلائے گیا وزیر آزم کے انتخاب کے لئے اور تین مرتبہ اجلاس جو ہے وہ منسوک کر دیا گیا اور آج ناظرین بلی تھیلے سے باہر آگئے کہ یہ اجلاس بار بار کیوں منسوک کیا جا رہا تھا وجہ ناظرین یہ تھی کہ بیریسٹر سلطان محمود جو کہ پاکستان طریقہ انصاب کا حصہ تھے عمران خان صاحب نے انہیں ازاد کشمیر کا صدر بھی بنایا انہوں نے ہی لنکا ڈھا دی پاکستان طریقہ انصاب میں نکب لگا دی اور ایک بیس ارکان کا وہ فارورڈ بلاک بنا کے سامنے لے آئے اور انہوں نے جو رکنے اسمبلی ہیں قانون ساز اسمبلی کے غالباً عبد الرشید ان کا نام بتایا جا رہا ہے ان کو وزیراعظم کا نیا کینڈیڈیٹ امیدوار جو ہے انہوں نے نامزد کر دیا یعنی پاکستان طریقہ انصاب میں اگر عمران خان صاحب کسی کو وزیراعظم بنانا چاہ رہے تھے عمران خان کا نام پرپوس کرنے سے پہلے بریسٹر سلطان محمود صاحب جو ہیں اپنا فارورڈ بلاک لے کے سامنے آئے ہیں اور یہ فارورڈ بلاک بنانے میں اس کی کمپوزیشن میں اس کی تشکیل میں پاکستان پیپرز پارٹی کا انہیں جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے اتحاد یعنی جو ہے وہ فارورڈ گروپ کا وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ ہے تو اپنا ایک کھلاری جسے خان صاحب نے صدر بنایا تھا ازاد کشمیر کا بریسٹر سلطان محمود صاحب انہوں نے نکب لگائی ہے خان صاحب کی کشتی میں خان صاحب کی حکومت میں یا خان صاحب کی جو کانون ساز اسمبلی میں جو اکثریت تھی اور اب خان صاحب کے بیس لوگ جو ہیں وہ خان صاحب اگر کسی کو کینڈڈ بنا دیتے ہیں تو وہ ووٹ ان کو نہیں پڑھنے والے یعنی اگر وزیر عظم آئے گا تو اب بریسٹر سلطان محمود اور پاکستان پیپرز پارٹی کی حکمت عملی اور ان کے فیصلوں کے ساتھ یا مشترکہ فیصلوں کے ساتھ آئے گا اب آ جاتے ہیں ناظرین اچھا لاہور آئی کورٹ میں مران خان صاحب پیش ہوئے تھے جو ان کے اخلاف مختلف مقدمات کا اندراج ہوا ہے اس میں جو بینچ تھا جس سے تارک سلیم شیخ صاحب کا اس ناظرین خان صاحب کے اخلاف جتنے مقدمات ہیں جس میں وہ تعدیبی کاروائی رکوانے کے لیے یا آپریشن زمان پارک پہ دورانے عید رکوانے کے لیے گئے تھے یہ معاملہ انہوں نے چیف جسس کو بجوا دیا ہے کہ اس پہ فل کورٹ بنائے جائے اور یہ معاملہ کسی اور بینچ کے پاس بھی زیر ایلتوا ہے تو مناصل سمجھیں یہ کیس اس کے ساتھ نتھی کر دیا جائے کلب کر دی جائے لاہور آئی کورٹ سے ناظرین ایک اور خبر ہے موسن نکوی کے اخلاف جو شیخ رشید نے درخواست دیر کی تھی انہیں نگران زردہ کے عوضے سے اٹانے کے لیے وہ درخواست تو لاہور آئی کورٹ نے خارج کر دی تھی اب اس درخواست کے خلاف شیخ رشید صاحب نے انٹرا کوٹ اپیل جو ہے لاہور آئی کورٹ میں دائر کر دی ہے اب اس کے اندر ناظرین خبر کیا ہے خبر ناظرین ہے کہ جو پٹیشن دائر کی تھی شیخ رشید صاحب نے لاہور آئی کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت دائر کی تھی اور یہ ناظرین وہی اختیار ہے جو سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184 کا اختیار ہے یعنی سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184 3 کا اختیار ہے تو لاہور آئی کورٹ کے پاس اسی اختیار والا اسی طاقت سے اختیارات سے بھرپورج ہے آرٹیکل 199 کا اختیار ہے تو حکومت نے قانون بنایا سپریم کورٹ نے پارلیمان سے پاس کرا کے حکومت نے قانون بنایا لیکن سپریم کورٹ نے اس قانون کو بننے سے پہلے سسپینڈ کر دیا کہ قانون سازی کے ذریعے آپ رائٹ آف اپیر آرٹیکل 184 3 میں کیسے دے سکتے ہیں یہ سوال اٹھا کے قانون پر عمل درامت رکھ دیا گیا لیکن اب آپ ہائی کورٹ میں دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 آئینڈ کا اختیار ہے لیکن ایک صدر کی جانب سے جاری کیا گیا صدارتی آرڈینس ڈکٹیٹر کے دور میں آمیر کے دور میں اس پہ جو ہے وہ رائٹ آف اپیر موجود ہے یعنی شیخ رشید کی درخواست خارج ہوئی نگران وزیلیل محسن نکوی کے خلاب انہیں اسی عدالت کی اندر رائٹ آف اپیل جو ہے وہ موجود ہے انہوں نے انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی ہے لیکن سوپریم کورٹ جو ہے یعنی ہائی کورٹ اس صدارتی آرڈینس کو مان رہی ہے جو کہ ایک صدر کی آرڈر کے ساتھ جاری کیا گیا ڈکٹیٹر کے دور میں لیکن پارلیمان نے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو سوپریم کورٹ اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو یہ ایک بڑا حسن اتفاق ہے اور اسی معاملے پر ایک نوٹ لکھے یہ معاملہ جسے جمال خان مندخیل صاحب نے آٹھ رکنی بینچ کو ریفر کیا تھا لیکن اب تک ان کا یہ نوٹ ہے وہ سوپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر شائع نہیں کیا جارہا اب آ جاتے ہیں کہ سوپریم کورٹ میں کیا پک رہا ہے کس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں چیف جیسے سے کتنے ججز کے ساتھ ملاقاتیں کی اور کون سے جج سابان نے دو جج سابانیں ہاتھ کھڑے کر دی ہیں پہلے تو ناظرین کل سارے دن یہ چیزیں چلتی رہیں کہ چیف صاحب کے ساتھ اثر منیلا صاحب نے ملاقات کی ہے یایہ فریدی صاحب نے ملاقات کی ہے اور چیف صاحب کا دھڑا جو ہے اس میں ایک اور جج کا اضافہ ہو گیا ہے اور جو مخالف دھڑا ہے چیف صاحب کا اس میں ایک جج کی کمی ہوگی ہے تو پہلے تو آپ ناظرین کو بتا دیں کہ یہ صرف اثر منیلا اور یایہ فریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی پہلے کچھ ہفتوں میں چیف صاحب نے تقریبا سپریم کورڈ کے تمام جج سابان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں فردن فردن کی ہیں دو دو کو بلا کے کی ہیں گروپ کی شکل میں کی ہیں تو ملاقاتیں تو سب نے کی ہیں یہ کہنا کہ ملاقات کے نتیجے میں کوئی نمبر گیم چینج ہو گئی ہے تو یہ میرے خیال سے کسی کی خام کھیالی ہے اور یہ ناظرین میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر گیم جو آٹھ ساتھ کا یہ چینج اس لئے نہیں ہو سکتا کم از کم ساتھ والا نمبر تو چینج ہو نہیں سکتا آٹھ والا ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جب کچھ وقت گزرے وہ نمبر چینج ہو جائے لیکن ساتھ والا نمبر اس لئے چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو گروپ جو بنے ہیں یعنی ایک چیف صاحب کا دھڑا ہے ایک مخالف دھڑا ہے جو چیف صاحب والا دھڑا ہے ناظرین وہ تو آپ اسے نیچرل ایک دھڑا کہہ سکتے ہیں اور جو مخالف دھڑا ہے جسے جسس قاضی فائصہ کا دھڑا کہا جاتا ہے وہ آپ اسے ان نیچرل یا ہاتھ ساتھی دھڑا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ان کے جو مختلف ایشوز ہیں مخالف دھڑے کے اس کی وجہ سے یہ دھڑا بنا ہے حالانکہ ان کا کوئی آپس میں کوئی لائزون نہیں جسس قاضی فائصہ ازاد منشنسان ہیں کوئی دھڑے بندی گروب بندی والے وہ شخص نہیں ہیں اب یہ کیسے بنا یہ گروب کیسے بنا آپ دیکھیں جسس قاضی فائصہ صاحب ہوں سردان تارک محصور صاحب ہوں منصور علشاء صاحب ہوں یایہ افردی صاحب ہوں جمال مندخیل صاحب ہوں یا اتھرم اللہ صاحب ہوں یا باقی جو اس گروب کے ججز ہیں امین الدین خان صاحب ہوں ان کا اختلاف کیا ہے ان کا اختلاف یہی ہے نا کہ آرٹیکل 184 تین کے آپ رولز بنا لیں آپ اس کو ریگولیٹ کر لیں تو ان کے اختلاف ختم ہو جائیں گے آج چیف جسس صاحب حکومت کا بنایا ہوا قانون آٹرکنی بہنچ بنا کے سسپنڈ کر رہے ہیں لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اپنے کم از کم ان سات ججز کی ریکمینڈیشن کے اوپر آپ فل کوٹ اجلاس بلائیں اس میں خود رولز بنا لیں آپ کو کسی کو یہ شکایت کرنے یا کسی شکوہ کرنے کے ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ کوئی ادارہ آپ کے اختیارات کے اوپر انکروش اپان کر رہا ہے لیکن آپ چلیں ان کے اختیار کو نہیں مان لیں پارلیمنٹ کے اختیار کو لیکن کم از کم اپنے ججز کی ریکمینڈیشن کو مان کے آپ فل کوٹ اجلاس بلالیں اس میں آپ رولز تیل کر لیں پروسیجور کو ٹھیک کر لیں ججز سپریم کورٹ میں کیسے تائنات ہوں گے سنیارٹی کی بیس کی اوپر جونئر ججز آئیں گے یہ رولز بھی بنا لیں آرٹیکل 184 3 کا اختیار کیسے استعمال ہوگا بینچ کیسے بنے گا سو موٹو ٹیک ایک کیسے کیا جائے گا کتنے رکنی بینچ بنے گا یہ ساری چیزیں آپ آپس میں بیٹھ کے تیع کر لیں تو یہ گروپ بندی دھڑے بندی ختم ہو جائے گی تو ان سات ججز کا تو صرف کہنا یہ ہے کہ آپ رولز بنا لیں لیکن وہ رولز بن نہیں رہے جسے سے گلزار صاحب جب چیف جسے سے چیف جسے سے پاکستان تھے ان کے دور میں ایک کمیٹی بنی تھی جس کے سربراہ جو ہیں عمرتہ بندیال صاحب کو بنایا گیا تھا آج تک وہ آرٹیکل 184 3 کے جو رولز تیع ہونے تھے جو سینیلٹی کا پرنسپل تیع ہونا تھا کہ سپریم کورٹ میں الیویشن کیسے ہونی ہے آج تک وہ کمیٹی اپنی فائنلی ریپورٹ نہیں دے سکی حالانکہ چیف صاحب جو ہیں بندیال صاحب جہاں خود چیف جساں پاکستان بن چکے ہیں لیکن بارل جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس گروپ سے تو جو ساتھ کا دھڑا ہے جسے مخالد دھڑا چیف صاحب سمجھتے ہیں اس میں تو کوئی ٹوٹنے نہیں والا دوسری سائٹ سے ٹوٹ سکتا ہے تو ایک تو یہ جو ملاقاتیں ہوتی رہیں اس سے نمبر گیم میں کوئی چینج نہیں ہوئی دوسری جو بات ہے کہ کن دو جج سبان نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں تو ناظرین ہم نے آپ کو ایک وی لاؤگ میں بتایا تھا کہ کراچی سے ایک شخصیت جو ہیں وہ اسلامباد آئیں تھی وہ سندھ ہائی کورٹ میں جج رہے بڑے دبنگ جج تھے سپریم کورٹ میں جج رہے دبنگ جج تھے تو ہماری اس قبر کی ہمارے ایک صافی دوست نے تصدیق کر دی ہے حسنات ملک صاحب نے انہوں نے بتا دیا اپنے وی لاؤگ میں میں تو نام نہیں بتانا چاہ رہا تھا جس طرح مقبول باکر صاحب آئے تھے اسلامباد میں انہوں نے کوششیں کی کہ یہ جو اختلافات ہیں سپریم کورٹ کے اندر ان کو ختم کرنے کے حوالے سے اپنا وہ کوئی کردار ادا کر سکیں لیکن وہ مایوس اور ناکام لوٹ گئے یعنی وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر گئے مجھ سے یہ کام نہیں ہونے والا اور پھر ناصر ملک صاحب کے حوالے سے بھی قبریں سامنے آئی ہیں یہ اطلاع سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی رول ادا کرنے کی کوشش کی انہیں بھی کہا گیا کہ آپ رول ادا کریں لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے جس نحش کے اوپر حالات پہنچ چکے ہیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ اب وہ کسی قسم کا رول یا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے لیکن برحال ایک امید کی ایک کرن ہے ان حالات کے اندر جو دھڑے بندیاں سامنے ہو چکے ہیں اچھا ناظرین کو یہ بھی بتا دیں یہ جو چیف صاحب کا دھڑا ہے آٹ ججز کا یہ دھڑا تو ہم بات تو کرتے تھے وی لوگز کے اندر اس دھڑے کو جہاں وہ منظریان پہ چیف صاحب خود لے کے آئے جب اس سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر قانون کے اخلاف جب بینچ بنا درخواستوں کو ٹیک اپ کیا گیا تو چیف صاحب اپنا دھڑا جو ہے وہ خود اسے منظریان پہ لے کے آئے ہیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں اس کے خاتمے کے لیے کچھ وکلا نامور وکلا ہیں وہ مترک ہوئے ہیں ان کے جانے سے رابطے کیا جا رہے ہیں تو اس معاملے کے حوالے سے مزید جو انفرمیشنز ہیں کہ کون کون سے وکلا مترک ہوئے ہیں کہاں انہوں نے رابطے کی ہیں کوئی کامیابی ملی ہے کامیابی نہیں ملی یہ پھر ساری تفصیلات اگلے بھی لوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے فیلال اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناثر ہو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ